جی اس وقت ہم لوگ موجود ہیں کمراد آبشار پہ تو یہاں پہ ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یا کمراد میں جو آنے والے جو وزیٹر یہاں پہ سیاہ جو آتے ہیں ان کو کیا مشکلات ہوتی ہیں اور یہاں پہ ان کے اور ان کے ساتھ اور کیا مسائل ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں بجن کیا نام ہے آپ کا آجی میرا نام محمد نسار ہے اور میں یہاں کا لوکل ہوں تو آپ نے پوچھا کہ مشکلات ٹوریزم کے حوالے سے تو یہاں پہلے پہلے بہت مسئلے تھے مطلب فوڈ کا مسئلہ تھا اسی طرح ریزیڈنسی کا ریائش کا مسئلہ تھا لیکن شکر ہے اب دو تین سال ہو گئے اب وہ مکمل طریقے سے ہم نے سٹ اپ کر لیا ہے ابھی جو باقی ہے وہ حکومت کی طرف سے باقی ہے مطلب جو مشکلات ہیں یہ سڑک کے شکل سے اور یہاں پہ کوئی مشکلات نہیں ہے اٹل بن چکے خوراک صحیح میار میں ملتی ہے لیکن ابھی جو سڑک ہے اس سے لوگ بہت گلے شکوے کرتے ہیں لیکن یہ گلے شکوے ہم کو نہیں حکومت کو کھا کرتے ہیں مگر یہاں پہ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے نسار بھائی کہ یہاں پہ کھانا جو ہے وہ مہنگا ملتا ہے آج اگر کھانے کے حوالے سے بات کرے تو یہ لیول کا فرق ہے یہاں پہ زیرو لیول سے لے کر اوپر جا سکتے ہیں تو جو غریب ٹو ارسٹ ہے ان کی لئے اچھی خوراک ملتے ہیں یہاں نزدیک ہمارا بھی ایک سٹ اپ ہے سب کچھ نارمل ملتا ہے یہ بلکل منگڑت بات ہے مطلب یہاں پہ جو چکن ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ گیارہ سو ایک ہزار پہ ملتا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ ایک ہزار پہ پیشاور میں بھی ملتا ہے تو یہ تو ایک سپارٹ ہے سپارٹ میں تو آپ پچیس سو پہ بھی بیش سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوتا بس گیارہ سو ایک ہزار پہ بیشتا ہے تو یہاں پہ جو ٹورس آتے ہیں تو ان کو وہ آپ سے کیا شکایت کرتے ہیں کہ روڈ کے بارے میں شکایت کرتے ہیں یا بجلی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں یا کیا نیٹورک کے بارے مسئلے ہیں جی اسی طرح مسئلے تو یہ نیٹورک بھی کام نہیں کرے زہر سے بات ہے یہاں پہ ٹورس دو تین دن کے لیے آتے ہیں نا تو اپنے گھر سے تو خبر ہونا جو ضرور ہے تو یہاں پہ نیٹورک کام نہیں گرتا اور جو سڑک ہے سڑک کے حوالے سے تو سب لوگ ایک نیٹیو کومن رکھ کر جاتے ہیں آپ صاحب کان سے آئیں لاہور سے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کمرات ویلی میں جو آپ آئے ہیں تو فرس ٹائم آپ کا یہ ٹور ہے جی ہمارا فرس ٹائم ٹور ہے کیا ایکسپینس ہوا ویلی دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت ہے یہاں ناظر جو ہیں بڑی اچھی ہیں بڑی خوبصورت ہیں لیکن تھوڑی پرابلے میں اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو روڈ ہیں بہت ہی خراب ہیں جس کے وارے سے بڑی پریشانی ہوئی ہمیں یہاں پہ آنے کے لیے ہمیں گاڑی یہاں پہ تھل جہاں کھڑی کرنے پڑی ہے جو یہاں سے تقریباً کوئی سات آٹھ گھنڈے پیچھے کھڑی کی وہاں سے آگے گاڑی لی اور وہ گاڑی بھی دو دفعہ پینچر ہوئی ہے اگر جو راستے کلیر ہو جائیں تو نہ صرف مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا سیاہ بھی خوش ہوں گے ذرہ مبادلہ بڑھے گا اور ملک بھی ترقی کرے گا روڈ سب سے پہلے جو تھل سے آگے روڈ ہے نا جتنا ٹوٹا ہوئی ہے وہ کوئی چار کلومیٹر نہیں فیفٹی فائیو کلومیٹر تھے چار گھنٹے میں وہ کور ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑی بلکل چل ہی نہیں سکتی وہ روڈ لازمی ٹھیک ہونا چاہیے یہ باقی یہ جو ویلی کا اور یہ کالا پتھر کا روڈ جو ہے میرے خیال میں اس کا ایڈوینچر اسی میں ہے کہ یہ اسی طرح رہے اس روڈ کی حالت اتنی خطرناک ہے کہ جس سائٹ پہ کھائی ہے یا دریا ہے اس سائٹ پہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں لگی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی موسم میں گاڑی سلپ ہوئی تو سیدھا نیچے ہی جائے گی روڈ بننا چاہیے وی آئی پی مطلب کارپیٹڈ روڈ ہوگا بندے کے لئے فائدہ ہے کیا کہال ہے کیا محسوس ہو رہے ہیں کمراد بھیلے میں آ کے بہت اچھا محسوس ہو رہے ہیں بڑا مزا آ رہے ہیں ویسے ویو بھی بہت زبردست ہے لیکن یہی ہے کہ رستے کی بہت پروپلم ہے اگر رستہ بن جائے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ٹوریزم کو جو ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ فروغ مینے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جی یہ پاتراک سے یہ روڈ کا یہ حالات ہے جو میمان آتا ہے یہاں تک آ کے وہ تک وہ کے واپس بھاگتا ہے اور یہ درخواست ہے موجودہ حکومت سے چاہے تل تک روڈ سے ہی ہو جائے کم اس کو نئے آنے والے سیعہ ہیں ان کو کیا ریگمنٹ کریں گی یہاں پہ آ جائیں آج ہی بس یہ جو سڑک ہے ابھی اس کو تو انجائی کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں ایسا سڑک کہیں نہیں یہ بھی ایک تفریح ہے اس طرح کا سڑک آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے دیکھنے کو ملے گا مطلب ایڈوینچر ہے تو میں سیاہ کو کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ضرور آئے اور اس نظارے سے لطفندوس ہو اور انشاءاللہ بہت انجائیمنٹ ہوگی ان کی ایک بات آخر میں ہمیں یہ بتا دے کہ یہاں پہ سنائیں کہ جب گاڑیاں مطلب سلو ہو جاتی ہیں روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کچھ ڈکیتی وغیرہ چوری وغیرہ اس ویہ وادی میں ہوتی ہے اگر اس حوالے کے ساتھ اگر میں بات کرو تو یہ اتنا پورا مل علاقہ ہے کہ رات دو بجے مطلب یہ بہت نازک وقت ہوتا ہے رات دو بجے رات دو بجے آپ یہاں سے ایک لڑکی یا ایک فیمیل یہاں سے روانہ کرو وہ تھل تک جائے گی کسی کے حمد نہیں ہوگی کہ اس کو روکے یا اسے پوچھ لے انشاءاللہ یہ میں آپ کو گارنٹی تیتا ہو کہ اس طرح کامن پورے دنیا میں کئی نہیں ہے آپ پیٹی آئی حکومت سے خوش ہیں پیٹی آئی حکومت جو ہے جو مطلب بڑے مسائل جو ہے اس پہ ہم خوش ہیں خان صاحب کے ساتھ لیکن جو لو لیول کے ہیں ان سے خوش نہیں ہے یہاں پہ جو ہمارا ایمینے ہے اس نے اوٹ جیتا ہے ابھی تک یہاں پہ نہیں آیا ہے دیر میں سب سے اہم جگہ کمرات ہے اور اس نے یہاں کا ویزر نہیں کیا ابھی اس کو چاہیے تھا کہ یہ سڑک مطلب کچھ تو کرنا چاہیے تھا ایمینے لیکن نہیں آیا ہے بس یہ ان کو ایک گلہ ہے یہ جب اوٹ کا وقت تھا میں ان سے خود ملا تھا کہ ہم نوجوان بہت مایوس ہو چکے ہیں پیچھلے والے حکومت سے ہم آپ کو میرٹ پہ اوٹ دیں گے لیکن آپ کو کام کرنا لیکن بدقسمتی سے وہ بھی وہی پورانی طرح اچھا نہیں ہے بس یہ شکوہ ہے پیٹی آئی سے بڑا شکوہ ہے بہت بہت شکر رہے ہیں بہت شکر